اور موسم کا موڑ اور مزاج کس طریقے کا ہے اس کو دکھاتی ہوئی ایک تصویر بہت مہتپون ہو جاتی ہے کیونکہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے تو وہیں لہول سپیٹی کے علاقے کے اندر برفباری ہو رہی ہے یعنی ایک طرف بارش کا ستم ہے تو دوسری طرف برفباری لوگوں کو پریشان کر رہی ہے یعنی زندگی کی رفتار کو روکنے کے لیے دو دو بریک لگ رہے ہیں دیش کے پہاڑی راجیوں کی اگر بات کریں تو لہول سپیٹی کے علاقے کے اندر برفباری ہو رہی ہے تو وہیں دیش کے کئی پہاڑی راجی اس سمیں بارش کے کہر سے پریشان ہیں مسیبت جھیل رہے ہیں کیونکہ ندیاں افان پر ہیں کئی جگہ زمین درک رہی ہے تو لہول سپیٹی کے علاقے کے اندر گرتی ہوئی برف کی یہ تصویر سڑکوں پر راستوں پر پہاڑیوں کے اوپر اس سمیں برف کی سفید چادر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ جولائی کے مہینے کا صورتحال ہے تو یہ دو تصویریں کس طریقے سے منالی کے اندر سڑکوں پر پانی کا بہاو ہے اور کس طریقے سے وہ بہاو نہ کیول گاڑیوں کو بہا لے جا رہا ہے بلکہ سڑکوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جا رہا ہے لینڈ سلائیڈ زمین کا کٹان ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور اسی طریقے کی تصویریں دیش کے الگ الگ علاقوں سے سامنے آ رہی ہیں لاہول سپیٹی کی تصویر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے برفباری لوگوں کی مصیبت لوگوں کی پریشانی بڑھا رہی ہے زی نیوز